برسات کا موسم کافیت تک گزر چکا ہے اور تھوڑے سے دن اس کے باقی ہیں لیکن اس دوران میں ہمیشہ کی طرح بہت ساری ایسی کالز آئیں بہت ساری ایسے میسیجز آئیں جس میں دوستوں نے پوچھا کہ کموتر کا پوٹا جو ہے وہ جام ہو گیا مطلب جو وہ اس نے کھایا پیا ہے وہ حضم نہیں کر پا رہا اور اس طرح سے دوستوں نے پوچھنز کیے اس طرح اسی بیماری سے ریلیٹڈ پیارے دوستوں میں پہلے سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ فوڈ ٹاکسن کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہم دانہ ڈالتے ہیں اس میں جو زہر بن جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ برسات میں بہت عام ہوتا ہے کیونکہ برسات میں دانہ پڑھا رہتا ہے اور وہ جو ہے نمی کیونکہ زیادہ ہوتی ہے اور نمی لے کر اس میں ٹاکسن پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کا اس کے اندر جا کے یہ انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے اور جو پہلے پوٹے سے اندر حضم کرنے والے پوٹے میں جانے کا جو راستہ ہے اس پر فنگس لگ جاتی ہے جسے عام زبان میں آپ ملتہ پنجابی میں آپ اس کو کیا کہیں گے بہرحال اس کے جو اس کے پوٹ کا جو راستہ ہے جس میں سے دانہ کراس کرنا ہوتا ہے اس میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جب فنگس لگتی ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے تو اس وجہ سے دانہ جو ہے وہ آگے کراس نہیں ہو پاتا ہوتر بڑی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو ہے آگے مطلب اپنے پوٹے کو ملتے ہیں اس طرح سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کو کوئی پرابلم ہے تو یہ چیز یہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ہم فیلکور حل نہ کریں تو کبوتر کی آہ ڈیپتھ ہو جاتی ہے تو ایک دو دنوں میں بوتر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کا میں بہت سارے ایسے ٹوٹ کے بھی بتا چکا ہوں پہلے سے آپ کو ابھی میں آپ کو مختصر ترین ٹائم میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جب ایسی صورتحال پیدا ہو تو نیم درم پانی سے پوٹے کو پلٹائیں پلٹانے کے بعد ایک دفعہ نیم درم سادہ پانی جو ہے اس کے پوٹ میں بریں پھر اس کو پلٹائیں سب سے پہلے تو دانا باہر نکلے گا پھر سادہ پانی جو ساف پانی وہ نکلے گا اس کے بعد ایک چھٹکی آپ اس کے موں میں میٹھا سوڈا ڈال دیں میٹھا سوڈا جو ہے یہ تین سے چار گھنٹے تک آپ اس کو رہنے دیں اس کے بعد میٹھا سوڈا دینے کے بعد آپ اس کو کسی قسم کی دانا نہ دیں اور ایک سائیڈ پر بوتر کو ایک سائیڈ پر کر دیں پڑا رہے چار گھنٹے کے بعد آپ چار یا پانچ گھنٹے کے بعد آپ بوتر کو ہلکے سے مطلب نرم سے بورے دے سکتے ہیں تازہ روٹی کے اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی دینا ہے نیم گرم پانی اس لئے کہتا ہوں کہ یہ رضا کو جلدی حضم کرتا ہے اور جلدی اس کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے تو یہ نیم گرم پانی ساتھ دے دیں اور انٹیمیزول ڈی ایس اور اس کے ساتھ چوتھا حصہ وہ نووی ڈی ایڈ کا یہ دونوں گولیوں کا چوتھا چوتھا حصہ جو ہے آپ یہ توڑ کر بھی دے سکتے ہیں یا پیس کر آپ اندازے سے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں تو پہلے دن آپ کو کچھ اس میں بہتری کم نظر آئے گی لیکن سیکنڈ ڈے آپ کو انشاءاللہ بہتر ہے ایک دوست وہ ہیں جو کہ یہ question کرتے ہیں جن کو میں نے یہ علاج بتایا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ علاج ورک نہیں کیا میں الحمدللہ آپ کے لیے وہ tip لے کر آتا ہوں جو سنی سنائی نہیں ہوتی خود میں نے عظمائی ہوتی ہے تو اس کے لیے second جو علاج ہے وہ بچوں کا ڈرائب وارٹر ہے گرائب وارٹر بھی بہترین علاج ہے لیکن چونکہ اندر فنگس بنی ہوتی ہے اور انفریکشن ہو چکا ہوتا تو اس لیے اس کا الوپیتھک سے ہم انٹی بائٹک سے جو ہے وہ علاج کرتے ہیں وہ زیادہ بیٹر ہے تو ہر یہ گرائب وارٹر جو ہے یہ تین سی سی لوتر کو آپ جب پوٹا پلٹ اس کے لیے پوٹا پلٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بچوں کا جو گرائب وارٹر ہے آپ تین سی سی آپ اس کو نین درم کر کے دیں تو زیادہ بہتر ہے اچھا دیسرا حل جو میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ ایک ڈائی جیکس ڈائی جیکس ایم پی کے نام سے ایک سی رب ملتا ہے بڑا زبردست سی رب ہے یہ جب بھی آپ کا کبوتر تھوڑا سا بھی دانا کھا کے کھڑا ہو آپ کو نظر آئے آپ پکڑیں آپ اس کو ایک سی سی ڈائی جیکس ایم پی سی رب اس کو دے رہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ عزیز وہ کبوتر جو ہے اس سے زیادہ بہتر ہوگا اس سے بیمار نہیں ہوگا مطلب اس سٹیج سے آگے نہیں جائے گا اچھا ڈائی جیکس ایم پی آپ کو بتا دیا آپ کو گرائیڈ وارٹر بھی بتا دیا اور آپ کو میں نے اور میں نے آپ کو انٹی بارٹک کا بھی ایک طریقہ بتا دیا تو پیارے دوستو یہ محصر ترین میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو اپنے کبوتروں کو رات کا پڑا دانا جو کہ کڑے میں رہ جائے یا ٹری میں رہ جائے وہ نہ کھانے دیں ہاس تو اور پھر جس دن بارے بارش ہوئی ہو وہ بلکل نہ کھانے دیں دانا ہمیشہ ساف جگہ پر ڈالیں پانی جو ہے پانی آپ اس کا برطن بلکل ساف رکھیں اور آپ پندرہ دن میں دو دن وائٹیمن ضرور استعمال کریں اس میں سائیمو ڈیک بہترین وائٹیمن ہے اور جو سائیمو سٹریس بھی بہت اچھا وائٹیمن ہے آپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک لے کر ویٹا سول سپر بھی اچھا ہے اگر دونوں کہیں سے نہیں ملتے ویٹا سول سپر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ویٹا سول سپر چونکہ انڈوں کی پیداوار کے لیے ہے یہ بلکل ہلکا سا ڈالنا آپ نے زیادہ نہیں اس کا استعمال کرنا ایک دن بلکہ ڈالیں دو دن نہ ڈالیں اچھا اپنے کبوتروں کے جو پانی ہیں اب اس میں روٹین میں آپ سیب کا سرکہ لازمی استعمال کریں اور یہ جو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں پیارے دوستوں کبوتر کا میدہ اگر چلتا رہے تو کبوتر بیمار نہیں ہوتا اور دانہ جو ہے وہ ساف ستھرا ہونا چاہیے یہ بھی یہ اتنا ساف ستھرا پرندہ ہے کہ یہ بھی اس کو بھی آپ ساف پانی دیں ساف دانہ دیں آپ یہ دیکھیں اکثر جو برز ہیں وہ خود بھی کئی دانے چھوڑ دیتے ہیں جو رات کے پڑے ہوتے ہیں ہیں جن پر آپ کا پاؤں آیا ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں لیکن کئی دوست مجھے جب تصویریں بھیتے ہیں تو دکھ آتا ہے کہ اتنے گندے محول میں وہ دانہ ڈال رہے ہیں اور شکایت کر رہے ہیں کہ بیماری آگئی ہے ان ساری چیزوں کا پیارے دوست کو حیال رکھا کریں اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام ساندھایا ہوگا اس کو آگے شیئر کیا کریں اپنے کومنٹس دیا کریں آپ کو اچھا لگا ہے نہیں اچھا لگا بعض فات میں آپ کے کومنٹس میں سے بھی نئی چیز سیکھتا ہوں تو آپ سب سے اب اجازت چاہوں گا اللہ نکے باندھ موسیقا